میرے جب بابا کی دیتھ ہو چکی تھی تو ہمارے حالات کافی خراب تھے ماما نے دو بہنوں کو گاؤں بیج دیا ہوا تھا بھائی کو بھی گاؤں بیج دیا تھا میں اور ماما بس ادھر تھے اور میرے دادابو ہوتے تھے تو میں دادابو سے بہت دینوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے چیز کے لیے پیسے دیں دادابو نے مجھے نا ایک دن دیے دس روپے پتا چلا کہ روٹی نہیں بنی ہوئی آٹا نہیں ہے اور پیسے نہیں ہے تو روٹی نہیں ہے سالن ساتھ والوں نے دے دیا تو وہ جو دس روپے تھا مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ وہ دس روپے میں نے ایسے کر کے دیکھے ہیں اور دیکھ کے میں نے وہ ماما کو دے دیا روٹیاں مگوار تو کیا فیل تھی جب اپنے اپنی گاڑی لی تھی پہلی تب کیا فیلنگز تھی ہیں آپ کی جب آپ نے آفس لیا تھا وہ فیلنگز یہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی کہہ رہی تھی شکر ادا کر رہی تھی اور ہماری ماما نے جو ہمیں صبر ڈالا ہوا تھا میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہی تھی کہ صبر کا حل مل گیا ماما نے ہمیں پڑھایا اور ہمیں صبر کرنا سکھایا اور ہم لوگوں نے بہت صبر کیا بوکھے بھی سوئے ہیں کپڑے نہیں تھے مطلب عید پہ بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے جیسے ہمیں ماما نے سکھایا ہم لوگوں نے اس کو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیز علی خناسے آج ہم ایک ایسی کم عمر انٹرپنور کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پچیس سال کی عمر میں پندرہ ہزار سے کام شروع کیا اور آج وہ کروڑوں کی مالکن ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا نام ہے بشرا اقبال اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کتنی کم عمر میں ان کو یہ انسپیریشن کیسے ملی اور کس کس نے ان میں ہیلپ کیا اور کس کس نے حصہ دالا اور وہ یہاں تک پہنچی ہیں اسلام علیکم بشرا بشرا مجھے یہ بتائیں کہ اتنی کم عمر میں آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ میں یہ اپنا بزنس سٹارٹ کروں اور پندرہ ہزار سے آپ نے یہ بزنس سٹارٹ کیا اور اس ٹائم آپ نے کروڑوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے یہ آئیڈیا دیا بس یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا جو بھی ہوا کوئی میرا پلان نہیں تھا ایکچلی میں بھلے یوٹیوب پہ کام کرتی تھی اور اس طرح کا میرا کانٹینٹ ہوتا تھا اور میں نے تقریباً دو سے ڈھائی سال اس پہ کام کیا اور بہت محنت کی لیکن وہاں پہ جو ہے وہ مجھے نہیں ریسپونس آیا میرے ایک دوست تھیں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کے بس اتنی آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ اتنی ریمیڈیز وغیرہ بناتی ہیں تو آپ کو اپنا برینڈ سٹارٹ کیوں نہیں کرتے تو بس وہ جو چیز تھی نا کہ برینڈ کیوں نہیں سٹارٹ کرتی وہ میرے مائنڈ میں آگئی میں نے اس کو پک کیا پھر اس کے بعد میں نے ورکنگ سٹارٹ کی کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو ابھی تک مارکٹ میں نہیں ہے میں وہ چیز لانچ کرو ان دنوں میں نے 24 کے گولڈ سیرم بہت ہٹ جا رہا تھا اور سلور سیرم بہت ہٹ جا رہا تھا پہلے میں نے سوچا کہ اس کو سٹارٹ کروں پھر میں نے کہا سکن کا ایشو ہے سنسٹریف ایشوز ہوتے ہیں تو اس پر نہیں پھر میں نے کافی سرچنگ کی تو مجھے ایک پرڈکٹ ملا ہیر فال سیرم پھر میں نے ہیر فال سیرم کے اوپر ورکنگ کی ڈیفرنٹ میں نے ریمیڈیز اور ڈیفرنٹ انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے اس کو بنایا اور اس کی ٹیسٹنگ کروائی خود کی اور پھر الحمدللہ میرا جو ہے وہ تقریباً دو ماہ لگے تھے مجھ اس کو سیرم کو بنانے میں پھر میں نے اس کو لیبورٹی ٹیسٹ کروایا اور پھر وہ بن گیا کسی نے ہیلپ آؤٹ کیا اس کے اندر یا صرف آپ کے ہی آئیڈیاز تھے کیونکہ عام طور پہ آپ جب اس عمر میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم جاب کی طرف جائیں جاب میں سٹیبل ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ چیزیں سٹارٹ کرتے ہیں ایسے کون سی مجبوری تھی ہے ایسے کون سا دھکا تھا جس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دی اچھا میں اس پر میں جاب کر رہی تھی اور میں نے جب اس چیز کا پلان کیا کہ میں یہ کام کرتی ہوں تو میں نے جو ہے اپنی والدہ سے بھی شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر تین سال پہلے کی بات کریں تو پندرہ ہزار کی ایک برت تھی تو میں اگر ماما کو بولتی نہ کہ میں نے یہ سٹارٹ کرنا ہے تو انہوں نے کہنا تھا کہ تم پیسے زائے کرنے لگے میری سیلری ہی اس ٹھائیں پہ بیس ہزار تھی تو میں پندرہ ہزار پہ چیز پہ لگا دوں گی تو وہ چیزیں بہت ڈیسٹراب ہونی تھی تو میں نے کسی سے یہ چیزیں شیئر بھی نہیں کی تھی اور میں نے جو ہے جب سب چیزیں سوچ لیں اور جب میں نے آئلز آرڈر کی اس کے پندرہ سوڑے کے آئلز آئے تھے تو پھر مجھے ماما نے کہا کہ تم نے یہ کیوں منگوائے ہیں تو میں نے کہا میں بس کچھ کر رہی ہوں تو جب میں نے ماما کو بتایا پھر جب چیزیں فائنل ہوئی تو وہی چیز کے ماما نے کہا کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کے کام کیسے ہوتے ہیں چیزیں کیسے بنتی ہیں تو کیسے کروگی تو میں نے کہا میں ایک تجربہ کرنا چاہ رہی ہوں اگر نہ ہوا تو چلیں کچھ سیکھنے کو مل جائے گا مجھے میں کچھ سیکھ لوں گی لیکن میں نے یہ کرنا ضرور ہے تو بس پھر جب آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ چلتے ہیں تو راستے بنتے جاتے ہیں لوگ اچھے ملتے جاتے ہیں اور میرا اس تین سال کی جرنی میں جو سب سے پلس پوائنٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ مجھے آج تک جتنے بھی لوگ ملے سب بہت اچھے ملے اور انہوں نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا مجھے کبھی کسی نے غلط گائیڈ نہیں کیا کبھی کسی نے نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ مسوم ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو ہم بے وکوف بنا لیں ایسا کبھی نہیں ہوا اور لوگوں کی ہیلپ سے ہی میں چلتی گئی ایک کے بعد ایک سٹیپ پھر میں مارکٹ نکلی مارکٹ میں بائیس سال کیتے جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا مارکٹ نکلی ہوں مارکٹ میں پرڈکٹس کہاں سے پیکیجنگ کہاں سے ملتی ہیں ان کی لیبلنگ کہاں سے ہوتی ہے اس چیزوں کے لیے پھر میں نے مارکٹ بہت وزٹ کی تو پھر ایسا ہی ساتھ مجھے چیزیں پتہ چلتی کہیں اور کام ہوتا گیا جو یہ آپ نے گاڑی لیا اس ٹائم جو گاڑی ہے آپ کے پاس کافی لگری ہے اس کے بعد گھر آپ نے لیا ہے اپنے اون پہ لیا ہے کہ کسی نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے یا بھائی نے بہن نے ماما نے ہیلپ آؤٹ کیا یا صرف آپ نے خود ہی اپنے اون پہ لیا ہے نہیں سب کچھ میں نے اپنے اون پہ کیا ہے اور میں اپنی فیملی کی پہلی بچی ہوں اور ہمارا جو گھر ہے جب میرے بابا کی دیت ہوئی تھی پندرہ سال پہلے تو جو میری ماما تھی وہ اپنے سب بہن بھائیوں میں بہت ڈاؤن ہو گی تھی جس کو کہتے ہیں کہ سب سے غریب گھرانا وہ ہمارا تھا اور اس ٹائم پر الحمدللہ میں اپنے پورے خاندان کی سب سے امیر بچیوں اور ہمارا جو فیملی ہے وہ سب سے سٹرانگ فیملی ہے آج ہم سب کو ہیلپ کرتے ہیں اور میں نے گھر خود پر چیز کیا ایک سال پہلے میں نے گھر لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے گھاری لی تھی گھاری میں نے پہلے میرے پاس گرانڈی تھی اب میں نے چینج کر کے تو بڑی گھاری لی ہے اس سے بھی تو بس چل رہا ہے اسی طرح یہ بتائیں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے انسپریشن حاصل ہوگی مجھے بتائیں ذرا آپ کی گاڑی کی اور گھر کی ورث کیا ہے اس ٹائم پر جو میرا گھر ہے وہ تقریباً تین کروڑ بیس لاکھ ہے اور جو میری گاڑی ہے وہ ففٹی فائن بچ پر ماشاءاللہ سے اتنا انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اس ہائپ پہ لے گئی کہ وہ اتنی مہنگی گاڑی اور گھر افورڈ کر سکتی ہیں اور میں یہاں پہ یہ کہتی ہوں کہ کچھ ہم سوچیں اور وہ نہ کر سکیں تو ہمارے سے بڑا ناکامیاب انسان ہے ہی نہیں اس دنیا میں آپ نے تب یہ سوچا تھا ڈر نہیں لگا آپ کو کہ بھئی میں سٹارٹ کروں گی اگر پندرہ ہزار میں نے لگا دیئے کسی سے ادھار لیئے تھے یا خود سے ہی اس میں سات ہزار میرے تھے میں نے پیسے جمع کی ہوئے تھے میری کمیٹی نکلی تھی اس میں سے وہ پیسے بچے ہوئے تھے اور باقی جو تھا مجھے تھا کہ سات ہزار سے میرا کام ہو جائے گا لیکن میں جب پندرہ سو کی میرے آئلز آگے اور پچھ پنسو رو پر بچے وہ لے کے میں مارکٹ چلی گی اور وہاں سے جب میں نے بوٹلز لی سیرم کی تو پچھ پنسو کی وہ بوٹلز آگی اور مزید کام کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے پھر میں نے ایک کلیک سے ایک کلیک سے پانچ ہزار لی ایک کلیک سے تین ہزار لیے بورو کیے اور پھر باقی جو کام تھا اور پھر میں نے اس سے شروع کیا تھا اب کی کام کیا شروع کیا تھا آپ نے بوٹلز لے لی اسے پہ تو آئلز خود بنائے تھے آپ نے گھر پی جی آئلز مارکٹ سوڈر کروائے ایسینشل آئلز کیریڈ آئلز وہ میں نے منگوائے پھر ان کی فارمیلیشن کی کیونکہ جو کیریڈ آئلز میں جب آپ ایسینشل آئلز ڈالتے ہیں تو وہ ان کی نا ایک ریشو ہوتی ہے اب سے پیسے پیسے پیسیفک ریشو تک ہی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر جو لیبل لگتا ہے وہ ہم نے دینا ہے میں نے لیپٹ پی آکاونٹ اوپن کروایا اور جب میری سیل آفیسر سے بات ہی میں نے ان کو کہا کہ میرے آرڈر میں نے بک کر لیا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کسی اس کی ڈیٹیل بیجوں تو وہ کہتے ہیں آپ نے ڈیٹیل مجھے کیوں بیج نہیں ہے تو میں نے اس کو کون کرے گا کہتے ہیں تو آپ پرنٹ نکالیں گے میں نے کہا پرنٹ کیسا نکالیں گے کہتے ہیں وہ تو آپ اس کو خود بک کریں گے پروٹل پر اور پھر آپ پرنٹر سے پرنٹ نکال لیں گے میں نے کہا میرے پاس تو پرنٹر ہی نہیں ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ پرنٹر بھی مجھے چاہیے پھر میں نے پانچ ہزار کا پرنٹر لیا اور تین ہزار کی میں نے لیبلنگ کروای اور پرنٹر جب نہیں تھا تو تقریباً دو کلومیٹر کا راستہ تھا میرے گھر سے اور میرے کلیگ تھے ان کی اکیڈمی تھی ان کی اکیڈمی میں پرنٹر تھا تو میں پھر کیا کرتی تھی موبائل پر آرڈرز کو بک کر کے دو کلومیٹر چل کے جاتی تھی دو کلومیٹر چل کے واپس آتی تھی وہاں سے پرنٹس نکلواتی تھی لا کے آرڈرز پیک کر کے بجواتی تھی تو وہ میں جوب کر کے آتی تھی کیونکہ میں پولیو ورکر تھی میری کیایم پینٹس بھی ہوتی تھی اور آرڈی میں بہت ہکی ہوتی تھی پھر بھی وہ دو کلومیٹر کا جو راستہ ہوتا تھا نا جب میں آرڈر ڈیسپیچ کروا دیتی تھی اور آرڈر ڈیلیور ہو جاتا تھا تو پھر میری تکاوت اتر جاتی تھی کہ خو گیا لائف سٹائل کے بارے میں آپ کا کریں کہ آپ نے پہلے بتایا کہ بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تو اب جب آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ جو ہے ان گھرانوں میں آتی ہوں اپنے خاندان کے جو بہت امیر ہیں اب کیسا فیل ہوتا ہے اب مدر کیسا جو ہے آپ کو شاباش دیتی ہیں یا وہ کہتی ہیں کہ فضول خرچی کیا ہے تم نے ابھی تک نہیں وہ مجھے ڈانڈتی ہیں کیونکہ جب اوف کورس میں پچیس ہزار تیس ہزار کے جوتے لوں گی کوئی شرٹ لوں گی تو پھر پتا ہے مائیں تو پھر مائیں ہیں نا جتنی مرزی ترقی کر لیں مائیں تو ان کا پیار تو ایسے ہی ہے مجھے ڈانڈتی ہیں کہ تم فضول خرچی کر رہی کچھ بنا لو میں کہتی ہی ماما جتنا سب کچھ مجھے جتنی جلدی ملے اور اچانک سے ملے کوئی پتہ نہیں ہے یہ اچانک سے واپس بھی ہو جائے تو جو میرے ارمان تھے جو میری خواہشات تھی وہ مجھے پورے کرنے دیں پتہ نہیں پیسہ ہے یا نہیں ہے ساری زندگی کم از کم میرے مجھے کل کو گر دوبارہ سے میں اس پوزیشن پہ جاتی ہوں تو مجھے وہ تو نہیں نہ ہوگا کہ میرے ارمان پورے نہیں ہوئے مجھے خواہشیں میری پوری ہو لینے دیں اور جب میں نے ماما کو فرس ٹائم چار ہزار کا جوتہ لے کے دیا تھا مال سے تو مجھے یاد ہے کہ میری ماما پورے مال سے نکلتے ہوئے روتی آ رہی تھی ان کے انکھوں میں انسو تھے کہ آج ہم لوگ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ کہ میری بچی نے مجھے چار ہزار کا جوتہ لے کے دیا ہے اچھا مطلب اتنی اموشنل ہوگی تھی آپ کے مدر واقعی میں اموشنل ہونا بنتا ہے کہ جب آپ ایک جو ہے وہ اتنی زیادہ اپنے حضبن کی ڈیت کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہو برے حالات دیکھے ہو آپ نے اور پھر آپ کا بچہ ایک اتنی میند کرے اور وہ بھی چھوٹی عمر میں اور آپ کو امید بھی نہ ہو آپ کی مدر کو آپ سے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ تو وہ جوب پڑی تھے اور ہم نے جو دو پہلے بہن کے شادی کی تھی تو وہ اسی طرح پلان کیا تھا کمیٹی ڈالی اور وہ کمیٹی پوری ہوئی تو بہن کے شادی کر دی اب دوسری کی تھی تو وہ بھی اہی پلان تھا کہ کمیٹی کے پیسے مل کے اس کی کر دیں گے پھر میں کمیٹی ڈالوں گے امنی سیلری سے یہ نہیں کر دیں گے لیکن الحمدللہ جو میری جو دوسری سسٹر تھی ان کی میں نے ہی کی تھی یعنی اس طرح پر میرا کام سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا تو وہ سارے ایکسپنس میں نے ہی بھی سب سے اموشنل مومنٹ کیا تھا جب اس پوری جرنی میں آپ کی ایک جو اموشنل مومنٹ ہوتا ہے جس میں آپ بھی رو پڑی ہوں گر والے بھی رو پڑے ہوں کیا تھا ایسا اس جرنی میں تو خوشی ہی ہے لیکن اگر میں پریویس جرنی کی بات کروں جب غریب تھے اس ٹائم پر تھا کہ ہم لوگ کپڑ بھی نہیں بناتے تھے اور ہماری گلی میں کچھ گھر تھے جو ہمیں اپنے کپڑے دیتے تھے اور جب وہ کپڑے آتے تھے تو ہم نے کبھی فیلن کیا تھا کہ یہ ہم لوگ یوس کپڑے آرہے ہیں تو ہمارے گر میں عید ہوتی تھی تو ہم تینوں بہنیں نا لڑ لڑ کے یہ میں نے لینا یہ میں نے لینا ہے تو وہ لے کر پھر ہم اس کو کسٹرمائز کرواتے تھے اور اس میں مجھے یاد ہے ایک بار کہ میرے جب بابا کی دیتھ ہو چکی تھی تو ہمارے حالات کافی خراب تھے اور ماما نے دو بہنوں کو گاؤں بیج دیا ہوا تھا بھائی کو بھی گاؤں بیج دیا تھا میں اور ماما بس ادھر تھے اور میرے دادابو ہوتے تھے تو میں دادابو سے بہت دینوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے چیز کے لیے پیسے دیں چیز کے لیے پیسے دیں تو دادابو نے مجھے نا ایک دن دیے دس روپے تو وہ دس روپے میں نے لیے تو میں بڑی خوشی سے اوپر آئی تو پتا چلا کہ روٹی نہیں بنی ہوئی اٹا نہیں ہے اور پیسے نہیں ہے تو روٹی نہیں ہے سالنساتھ والوں نے دے دیا تو وہ جو دس روپے تھا مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ وہ دس روپے میں نے اسے کر کے دیکھے ہیں اور دیکھے میں نے وہ ماما کو دے دی کہ روٹیاں مگوا لیں یہ سب سے اموشنل مومنٹ ہوتا ہے اور سچی میں میں فیل کر سکتی ہوں اس چیز کو بلکہ میں کیا کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا جو ان کے اوپر بیتی ہے لیکن آج جو وہ بن چکی ہے نا وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی تک ہماری جو لڑکیوں میں کوئی اس طرح کے حالات سے اتنی اوپر جائی ہوگی اتنی کم عمر میں ای تنک سو آپ ہی سب سے چھوٹی ہیں انٹرپنورر یا ہوں گی کوئی لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے پر اس ٹائم ہی اتنی اموشنل ہو گئی ہے کہ میرا دل کر رہا میں بھی رو پڑوں اچھا بشرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ فیل کر کے آپ جب آپ نے پہلے دن اپنا گھر دیکھا تھا گھر لیا تھا آپنا تب کیا فیل تھی جب اپنی گاڑی لی تھی پہلی طب کیا فیلنگز تھیب آپ کی جب آپ نے آفس لیا تھا میسے ساری فیلنگز ملا کے جو ایک فیلنگ تھی نا وہ ہمیں بتائیں وہ پیلنگز یہی تھیں کہ میں اللہ تعالی سے بس یہ کیا رہی تھی شکر ادا کر رہی تھی اور ہماری ماما نے جو ہمیں صبر ڈالا ہوا تھا نا تو میں اللہ تعالی سے یہ کیا رہی تھی کہ صبر کا حل مل گیا جو ہم نے صبر کیا اتنی دیر اور ہم بہت سابیر تھیں تینوں بینے ہی بہت سابیر ہیں سابر تھی میری ماما بہت سابر تھی اور انہوں نے ہمیں محنت کرنا سکھایا تھا اور ہم لوگوں نے سٹڈی بھی اپنی کانٹینیو رکھی ہم ماشاءاللہ ستینوں سسٹرز دونوں سسٹرز ان ایم اے کیا ہوئے اور میں نے بی اے کیا ہوئے اور جو میرے بابا کی دیت ہوئی تھی اس ٹائم پہ میں فائف کلاس میں تھی اور میری ایک سسٹر نائن میں تھی اور ایک ایرت میں تھی تو لیکن میری ماما کیونکہ خود ایڈوکیٹڈ نہیں تھی اور انہوں نے جو وہ اتنا عرصہ تھا وہ بڑی مشکل سے گزارا تھا تو اس لئے ان کو تھا کہ میں نے بچیوں کو پڑھانا ہی ہے چاہے جو بھی ہو جائے تو میری ماما نے ہمیں پڑھایا اور ہمیں سبر کرنا سکھایا اور ہم لوگ نے بہت سبر کیا بوکھے بھی سوئے ہیں کپڑے نہیں تھے مطلب ایت پہ بھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے جیسے ہمیں ماما نے سکھایا ہم لوگ نے اس کو کیا اچھے بچھنا مجھے بتاو کہ کتنے پرادکٹس ہیں اور کیا کیا پرادکٹس ہیں آپ کے اور آپ کے کمپنی کا نام کیا ہے آئی کیو اورگانک سیلوشن آئی کیو مینز اکبال میں نے بابا کیا نام سے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور میرے اس ٹائم پر جب میں نے سٹارٹ لیا تھا ون سے لیا تھا اس کے بعد سکس پرڈیکٹس اور کیا لیکن ابھی جب ماشااللہ سے میرے 50 پلس پرڈیکٹس ہیں اور ہر کسام کی ریج ہیں ابھی ریسنٹلی جو میں نے ہائیڈرا فیشل کیٹ سٹارٹ کی ہے ابھی ہم لوگ مینی پیڈی لانچ کر رہے ہیں تو اس طرح کے ہمارے میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ چیز لے کر آئیں جو کہ ایک تو پوکٹ فرینڈلی بھی ہو اور اگر کسٹمری یوز کر رہے ہیں تو اس کو لگے کہ ہاں ایک برانچ سے ہی ہم نے یہ پرڈیکٹ بائی کی ہے تو ابھی جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم مالس میں اور ڈیفرنٹ جوگا پہ بھی نظر آئیں گے فیزیکلی ابھی سیلسٹریل ہم لوگ آن لائن ہی کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بھی بتایا ہے کہ یہ ہر چیز جو لانچ کرتی ہیں اس سے پہلے اس کے اوپر بہت زیادہ دیر تک جو ہے نا ایکسپریمنٹس کرتی ہیں اور وہ بھی اپنے فیز پہ کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ ریاکٹ کرتی بھی ہے تو وہ ان کے فیز تک ریاکٹ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک سال تک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کرنا اور اس کے بعد اس کو لانچ کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے اچھا یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اور ہم بشرا سے جو ہے نا نیک تمناوں کا ان کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے اینڈ کریں گے اپنے پروگرام کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اپنی اینکر کو دیجئے اجازت ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ